موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی ہماری خصوصی پروگرام ایک ملاقات فکر و خبر کے ساتھ میں آج ہمارے ساتھ ہیں مولانا محفظ الرحمن صاحب فاروقی رحمانی جو تحفظ دین میڈیا سرویس کے بانی ہیں اور ڈائریکٹر ہیں ہم مولانا کا ہمارے خصوصی پروگرام ایک ملاقات فکر و خبر کے ساتھ میں استقبال کرتے ہیں مولانا کے سامنے کچھ اہم سوالات رکھیں گے آج کے اس ملکی حالات کے تناظر میں بھی اور میڈیا کے تعلق سے مولانا کو کئی تجربات بھی ہیں تو اس تجربات کی روشنی میں مولانا امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ اہم باتیں ہمارے سامنے بیان فرمائیں گے میں مولانا کا مختصرا تعرف کر دیتا ہوں کہ مولانا آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بورڈ کے رکن ہے اور نائب صدر ہے آل انڈیا امام سکونسل ریاست مہارشتہ کے لیکن مولانا کا تعرف تحفظ دین میڈیا سرویس کے دریئے سے بہت زیادہ ہوا ہے جہاں تک ہمارا خیال ہے تو شروع کرتے ہیں مولانا سے کچھ اہم سوالات سب سے پہلے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے مولانا سے کہ آپ میڈیا میدان میں کن مقاصد کے تحت آئے اور کس مقصد کے تحت تحفظ دین میڈیا سرویس کا نام سے آپ نے چینل شروع کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ فکر و خبر کے آفس میں ہم آج حاضر ہوئے بہت خوشی اور مسررت ہوئی ان کے پروگرام بنانے کے طریقے کار کو ہم نے دیکھا اور جو ترتیب اور ایک اچھے انداز سے اس کو پیش کرتے ہیں مجھے دلی مسررت ہوئی اور دل سے دعا نکلی کہ اللہ تعالی اس کو خوب ترقیات سے نوازے اور اللہ تعالی آشرار کے شرور سے حاسی دین کی مخالفت سے اس کی حفاظت فرمائیں بہت خوشی ہے اور مسررت ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے جو سوال کیا ہے اصل میں مولانا اس وقت علماء اکرام کو مدارس اور جو دینی اور مذہبی سرگرمیاں ہیں اس سے ہٹ کر سوچنے کا ذہن بہت کم ہے بیرونی ممالک کے اسفار میں میں نے یعنی جو ہے یہ مشاہدہ کیا تجربہ کیا کہ آج دنیا کہاں پہنچ رہی ہے اور ہم کس سوچ میں ہیں تھوڑا سا ہم امت کو ایک فائدہ مستند اعتبار سے اچھے انداز سے مذہب کے لحاظ سے گھروں گھر تک کے کیسے پہنچا سکتے ہیں اس میں اللہ تعالی نے ذہن میں بات ڈالی کہ بہت سارے نیشنل ٹی وی کے جو چینل چلتے ہیں ہماری رسائی وہاں تک کے تو ہے نہیں ہماری خبریں بھی نہیں آتی ہے ہمارے اپنے علاقے کے اعتبار سے ہم جو کام کرتے ہیں مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں مذہبی فکر جو ہے ہماری سیاسی اور سماجی جو خدمات ہے وہ بھی دوسروں تک کے نہیں پہنچتی ہے تو ہمیں کوئی نہ کوئی یوٹیوب چینل پہلے شروع کرنا چاہیے الحمدللہ اس سوچ کے اعتبار سے ہم نے تحفظ دین میڈیا سرویس یہ شروع کیا اور انگاباد کے اندر تقریباً پندرہ سال پہلے اور ایک چھوٹے سے انداز میں ہم نے اس کو شروع کیا تھا ایک آت کیامرا وغیرہ لے کر اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس دس کا اسٹاف ہے اور اس کے ذمہ دار ہیں میرے صاحب زادے قاری زیاور رحمان فاروقی وہ ان خدمات کو بخوبی اچھا انداز سے چلا بھی رہے ہیں اور پورے ملک کے اندر اور بیرونی ممالک میں تقریباً سو ملکوں کے اندر یہ چینل دیکھا جاتا ہے جس کو تین چار مرتبہ یوٹیوب کی چینل کی طرف سے بھی ایوارڈ ملے ہیں دوسروں کے سے بھی ایوارڈ ملے ہیں یہ فکر آج امت کے اندر عام ہونا چاہیے جو مالی حیثیت رکھتے ہیں مذہبی اعتبار سے ایک حیثیت رکھتے ہیں سیاسی اعتبار سے ایک حیثیت رکھتے ہیں وہ لوگوں کو مل جل کر مسلمانوں کے لئے جتنے کام کرتے ہیں اس میں یہ بھی ایک کام ہے سمجھ کر ہل علاقے کے اندر کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے میں جب بھٹکل حاضر ہوا تو میرے ذہن و فکر کے اندر یہ بات آنے لگی کہ یوٹیوب پر ہم نے فکر و خبر کے نام سے دیکھا تھا اور آپ سے رابطہ ہوا مولانا عبدالنور صاحب سے رابطہ ہوا اس میں یہاں پر حاضری ہوئی مجھے بے انتہا خوشی ہے اور میری یہی سوچ ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء اکرام اس میدان کے اندر آئیں کسی وجہ سے وہ آنے سکتے تو وہ ان کے حوصلہ افضائی کریں ان کو یعنی جو تعاون کر سکتے ہیں وہ کریں اور کوشش کریں کہ ہر علاقوں کے اندر مسلمانوں کے اندر ایک بہت باعتماد ادارہ فکر و خبر کی طرح عام ہوتے رہے اللہ تعالیٰ اسے مقبولیت عطا فرمائے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے مولانا آپ سے کہ ملکی میڈیا جو جیسے انداز میں ابھی کام کر رہا ہے اور اس میں ہمارے یوٹیوب کے چھوٹے چینل اس کے پہاڑ ہیں اور بڑے سرمایے کے ساتھ کام کر رہے ہیں اپنا اور اپنی فکر خصوصی طور پر وہ دوسروں پر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں خدوصاً آپ دیکھیں گے دوہزار چودہ کے بعد سے چاپلوسی کے میدان میں پوری دنیا کی میڈیا کو میرے خیال سے ہمارے ملک کی میڈیا نے پیچھے چھوڑ دیا تو اس میں یہ ہمارے چھوٹے چینلز ہیں یہ کس انداز سے ہم کر سکتے ہیں اصل میں گودی میڈیا نے جو ہے اس ملک کے اندر ہمیں ایک طرف تو مایوس کیا لیکن دوسری طرف ہمیں یعنی سوچنے پر مجبور کیا کہ ہم کو بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہو کے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے کوئی بھی کام کا آغاز جب ہوتا ہے تو وہ چھوٹی شکل میں ہی ہوتا ہے کسی اداروں کی بنیاد ہے داراللہ دیوبند قائم ہونا ندوہ قائم ہونا اس وقت کے حالات کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو بہت چھوٹی اسی شکل کے اندر شروع ہوا آج میڈیا کے اندر یوٹیوب چینل کا یعنی جو ہے باقی رہنا اس کو چلانا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے تو اس کو پہلے آغاز کریں ان تجربات کی روشنی میں ہم فکر کر کے اپنے علاقے کے کچھ لوگوں کو بلا کر ہم یہ حوصلہ رکھیں اور ہمارے ارادے اور اعظائم اتنے بلند ہو کہ انشاءاللہ کسی ایک دن ہم کو اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی دیں گے کہ ہم نیشنل لیول پر ایک چینل اپنے علاقے کے اعتبار سے شروع کر سکتے ہیں آغاز چھوٹا ہی سئی لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ تحفظ دین میڈیا اس کے تقریباً دس لاکھ سے زیادہ اس کے ناظرین سات کروڑ سے زیادہ جو ہے اس کے یعنی پسند کرنے والے لوگ اور اس کو مقبولیت جو ملی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا تو معاملہ ایسا تھا کہ سو دو سو لوگوں نے ہدار لوگوں نے بھی اگر اس کو دیکھ لیا فالو کر لیا تو ہم خوش تھے لیکن ایک دن آپ کو بھی اتنی ترقی ملیں گے انشاءاللہ اور اس کو کرتے رہنا چاہئے آج کی اس موجودہ حالات کی تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ داڑی اور ٹوپی کے ساتھ مخصوص طبقے کو نشانہ بنانے کی کوشش جاری ہے مخصوص لوگوں کی جانب سے آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں تو لہذا ان حالات میں داڑی اور ٹوپی کے ساتھ انکرنگ کرنا اس سے جو ہے کیا اس کے اثرات مرتب ہوں گے آگے جا کر مستقبل میں اس وقت فرقہ پرست طاقتیں جو ہے داڑی اور ٹوپی سے چڑ محسوس کرتی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا روپ جو ہے ہمارا جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی زندگی دی ہے اس کو نفرت کے بجائے محبت کے پیغام میں تبدیل کرنے کا بھی یعنی یہ ہماری جو ادارے قائم ہو رہے ہیں جس انداز سے ہم شوشل میڈیا پر آ رہے ہیں تو وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں اب یعنی جو ہے وہ مقابلہ کرتے ہیں کہ فنا گودی میڈیا نے یہ خبر دی تھی تو انہوں نے یہ جو ہے سچی خبر دی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے دلوں میں ہماری اہمیت بیٹھتی ہے اور ہماری سچائی جو ہے اور دیانت داری امانت داری اور بے باقی یہ جرت جو ہے یہ لوگوں کو جو ہے پہلے کچھ یعنی دوسرے رخ پر ڈالتی تھی لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ انصاف پسند ہندو بھائی بھی جو ہمارے اور انصاف پسند دلید بھائی جو ہے ہمارے چینلوں کو خاص طور پر دیکھا کرتے ہیں سنا کرتے ہیں اس کے حوالے دیا کرتے ہیں تو ہم کو اس میں ازائم رکھ کے اچھے بلند ایرادے رکھ کے کام کرتے رہنا چاہیے آپ ماشاءاللہ پندرہ سال سے اس میدان میں ہیں تحفظی میدان سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کی درمیان جو ہے کیا تجربات رہے ہیں کن مراحل سے آپ کو گزرنا پڑا ہمارے پاس تحفظ دین میڈیا سرویس کے سلسلے میں جو ہے نیشنل ٹی وی پر کچھ تھوڑا سا یعنی جو ہے تنقید کی گئی اچھاننے کی کوشش کی گئی اس سے ہم کو ایک اور حوصلہ ملا اور ہم نے یہ سمجھا کہ اس کام میں ہم آگے بڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ حکومت وقت جو ہے ہم پر کوئی پامندی ڈال دے یا کسی قسم کی رکاوٹیں ڈالیں تو ہم نے یعنی جو ہے اس تجربات کے روشنی میں ایک اور نیا خدم یعنی بڑھا دیا ایم آر ایف ٹی وی کے نام سے ہم نے دوسرا چینل شروع کر دیا ابھی تیسرا بھی شروع کرنے والے ہیں اور ہمارے سماجی سیاسی جو خبریں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر ایم آر ایف ٹی وی کے ذریعے سے پیش کی جا رہی ہیں اس لیے یہ حالات کو دیکھ کر مسلمان اور ایمان والا خاص طور پر اور علماء کو اللہ تعالیٰ نے ایک فراست دی ہے اس اعتبار سے اس میدان میں آنے کے بعد یعنی ہم ٹوپی اور جھبے کو یا ٹوپی اور داڑی کے ایک شناخت کو جو ہے اچھائی کے انداز سے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ مقبول ہوتے جا رہی ہے یہ چیزیں تو وہ جو واقعہ ہوا جس کا اپنی تذکرہ کیا کہ نیشنل میڈیا میں اس کو اچھالا گیا اور پھر وہ کلپس جو ہے آپ کے دکھا کر پھر جو ہے اس کو دوسرا رخ دینے کی کوشش کی گئی تو اس کے بعد سے حکومت کی جانب سے یا پھر جو ہے فرقہ پرست طاقتوں کی جانب سے کوئی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پھر تھوڑی بہت مشکلات آئی لیکن اس کو الحمدللہ ہم نے جو ہے اچھے سیاسی دباؤ کے ذریعے سے اسے ختم بھی کیا ہے انڈیا ٹی وی پر اور دوسری دو تین چینلوں پر تحفظ دین میڈیا سرویز کے ساتھ دوسرے ہمارے علاقے کے بھی ایک آدو یوٹیوب چینل جو چلتے ہیں ان کے لیے وہ کوششیں کیے ہیں انہوں نے بینڈ کرنے کی لیکن الحمدللہ ہم حق پر تھے اور ہمارا ملک کا جو ہے دستور جو ہے ہمیں اس بات کا حوصلہ دیتا ہے ہمارا جو دستور ہے وہ سیکولر ہے اور مذہبی آزادی ہے اسے اعتبار سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں اور کر کے بتا رہے ہیں تحفظ دین میڈیا جو ہے یہ آپ کا ادارہ ہے اور ہم لوگ جو ہے فکر و خبر سے جڑے ہوئے ہیں کئی سالوں سے ہم کو جو ہے کس انداز سے ابھی چھوڑے جو چائنلز ہیں ہندوستان میں کس انداز سے آگے بڑھنا چاہیے اور کن خبروں پر جو ہے زیادہ ہم کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے میں نے یہاں دیکھ کر یہ سٹ اپ کو اور آپ کے آفیشیل کاموں کو دیکھ کر یہ محسوس کیا کہ ابھی آپ الحمدللہ چھوٹے سے بڑے کے لحاظ سے خدم بڑھا چکے ہیں بلکہ یہ چھوٹے لفظ کہنا بھی مناسب نہیں ہے ایک آپ کا چینل بھی بہت بڑا ہے لوگ لائک کرتے ہیں پسند کرتے ہیں ہم نے بھی اس کو کئی مرتبہ دیکھا ہے اور کئی مرتبہ یعنی جو ہے اس کے حوالے بھی دیا ہیں اب یہ ہے کہ اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے تجربات کے روشنی میں آپ کو بہت سارے الحمدللہ ایسی چیزیں مل جائیں گی کہ آپ خود اخترار کریں گے ایجاد کریں گے ہمارا پوچھنے کا مقصد دی تھا کہ یہ جو چینلز جو کام کر رہے ہیں ان کو ملک کے حالات کی روشنی میں کن خبروں پر فوکس کرنے کی دورت ہے اس وقت جو ہے گودی میڈیا صرف حکومت کی چاپلوسی کرتے ہوئے نیوز کو ڈالتی ہے بہت ساری نیوزیں جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہے ہماری نظر ان چیزوں پر رہنا چاہیے جن چوزوں کو وہ اقلیتوں سے متعلق جتے مسائل ہیں وہ اٹھاتے نہیں ہیں ہم کو اقلیتوں کے مسائل اٹھانا چاہیے اس میں ہمارے ہندو بھائی جو ہے دلید بھائی ہیں اور کریشچن ہیں اور مسلم کمیونٹی خاص طور پر تو اس میں ہمیں اقلیتوں کے مسائل کو اٹھانا ہے اور سچائی کو سامنے لانا ہے جو خبریں وہ نہیں دیتے ہیں وہ خبروں کو ہم کو ہائلائٹس کرنا ہے اور خاص طور پر ہمارا کچھ وقت ایسا ہو کہ جس میں صرف اور صرف مسلم مسائل کو ہم پیش کریں مسلمانوں کے مذہبی مسائل ہیں سیاسی مسائل ہیں ایڈوکیشن لائن کے مسائل ہیں ان سلسلوں میں جو چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں لوگ ان کے حوصلہ افضائی ہوتی جیسے مجھے خوشی ہوئی کہ یہاں پر جیسے کچھ چھوٹے سے مدرسے میں ایک پروگرام ہوا یا کوئی حافظ قرآن بن گیا اس کو آپ نے جس انداز میں پیش کیا ہے اس سے الحمدللہ گھروں تک کے بات پہنچی ہے لوگوں میں یہ جذبہ پیدا ہوا ہے کہ ہم بھی حافظ قرآن پچپن سال کی چالیس سال کی عمر میں کر سکتے ہیں یہ تو خبریں جو ہے جب آتی نہیں ہیں تو ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ کس مدرسے میں کیا پروگرام ہوا کس جائم مسجد میں کس عالم نے کیا بولا ہے یہاں پر جمعہ کے کس قسم کے بیانات ہو رہے ہیں تو آپ اس کو فوکس کریں اس کی تشہیر کریں اور اس کو اچھے انداز میں پیش کر رہے ہیں الحمدللہ اس سے خوشی ہو رہی آپ صحیح راستے پر چل رہے ہیں ہمارے فکر و خبر کے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہے ہیں ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوئی مسررت ہوئی اور میں سب سے پہلے تو فکر و خبر کے چیف ایڈیٹر جو ہے مولانا حاشم صاحب اور ٹرسٹ کے صدر مولانا علیاس ندوی صاحب اور ان کے رفقہ میں مولانا عطیق الرحمان آپ جو ہے مولانا نیرزوان ندوی مولانا سید ایاد ندوی مفتی عبدالنور صاحب مولانا اظہر ندوی صاحب ان تمام کو میں مبارک بادی پیش کرتا ہوں اور میں صرف ایک پروسیڈر پورا کرنے کے لیے یہ جملہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھٹکل کے اندر جو مذہبی سوچ ہے اس میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دخیانوسی لوگ ہیں بہت پرانے ہیں اولڈ سوچ ہے ان کی لیکن جب بہت وسیعون نظر ہیں اور اس اعتبار سے ان کی سوچ ہے اس قدر ان کا سٹ اپ ہے تو میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بادی پیش کرتا ہوں ذمہ داران کو دوسری طرف فکر و نظر کے یعنی جو ہے سامعین فکر و خبر کے سامعین کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ناظرین کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی حوصلہ افضائی کریں انہیں چلانے کے سلسلے میں جو مشکلات آتی ہیں اس میں آپ کیا مدد کر سکتے ہیں دامے درمے سخنے وہ کریں آپ اپنے یعنی جو ہے تجارت اور بزنس کے اندر جو اشتہارات دیتے ہیں پبلیسیٹی کرتے ہیں جو وہاں پر لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں یہاں پر ہزاروں روپیوں کے اندر آپ کو اس کا بینیفٹ مل سکتا ہے اور یہ ثواب کا بھی کام ہے اور دنیاوی اعتبار سے ایک مسلمانوں کے اپنے پیروں پر کھڑے رہنے کا کام ہے اس کو لائک کریں پسند کریں گھر گھر تک پہنچانی کی کوشش کریں اور یہاں پر جو کچھ بھی کام ہو رہا ہے مجھے دلی مسررت ہے اتمنان قلب ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو خود ترقیہ سے نوا دے اور اس ادارے کے یعنی جو ہے دیکھنے والوں کو شاہ نشان عجر عظیم عطا فرمائیں اس سے پہلے بھی آپ کا جو ہے بھٹکل آنا ہوا آپ کی مرتبہ بھی الحمدللہ آنا ہوا تو آپ کے جو ہے اس سلسلے میں کیا حساسات ہیں بھٹکل شہر کے تعلق سے چونکہ کچھ سالوں پہلے جو ہے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے اس کو ایک سازش کے تحت بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تھی آپ نے یہاں دیکھا یہاں کی ادارے دیکھے یہاں کی لوگوں سے ملاقاتیں کی تو آپ کو جو ہے کیا محسوس ہوا یہاں آکر بھٹکل آنے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یقیناً جو ہے اسلام نے پیس فل رہنے کا جو پیغام دیا ہے امن کا اور شانتی کا جو پیغام دیا ہے اس مسلم اکثریت والے شہر کے اندر یعنی یہاں پر الحمدللہ جو اخلیتوں کے لوگ رہتے ہیں دوسرے وہ بھی خوش ہیں کہ ہمیں ان بھائیوں سے بہت مدد ملتی ہے ایک تو سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے اندر جائیں گے ان کی تعریف ہوگی وہ نہیں ہم تو محسوس کرتے ہیں کہ غیر مسلم یہاں کے جتنے رہنے والے ہیں وہ یہاں کے مسلمانوں سے ایمان والوں سے بہت مطمئن ہیں کہ یہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں ہمارے مسئبت اور پریشانیوں کے ٹائم پر ہماری مدد کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے یہاں آنے پر یہ مسجدوں کا شہر ہے یہ مدرسوں کا شہر ہے یہاں اسلاح فاکابیر بزرگان دین نے محنتیں کی ہے اس کے آج یہ نئی نسل کے اندر اس کی ساری علامتیں دکھتی ہیں خواتین برقہ پہنی ہوئی ہیں باپردہ رہتی ہیں باہجاب رہتی ہیں اور وہ پردہ اپنی ترقی میں رکاوٹ نہیں محسوس کرتی ہے یہ خاص بات دیکھنے میں آیا کہ خواتین جو ہے یعنی یہاں پر برقے کے ساتھ جب چلتی ہے تو وہ یعنی یہ عزائم بھی رکھتی ہے کہ ایڈوکیشن کے اندر عالی سے عالی تعلیم حاصل کرے عصری تعلیم حاصل کر کر قوم اور ملت کی نمائندگی کرے اور یہاں پر یہاں کے ذمہ داروں نے اور خاص طور پر انما اکرام نے جو سوچ اور فکر دی ہے اور ان کے جو کچھ بھی یہاں سے باہر بیرونی ممالک کے اندر جو لوگ بیزنس کے لیے جاتے ہیں کام کے حاصل جاتے ہیں وہ بھی اپنے شہر کے ڈولپمنڈ کے واسطے اس کی ترقی کے واسطے فکر رکھتے ہیں وہ ان کے یہاں کے ہر منصوبے میں مدد کرتے رہتے ہیں اس لحاظ سے اس شہر کو دن بدن ترقی کرتا ہوا میں محسوس کرنا ہوں میرے تین چار مرتبہ آنا ہوا اور میں نے یہ محسوس کیا ہے اور ایک خاص بات میں نے یہ دیکھی ہے کہ مسلمانوں کے جھگڑے جو ہے اور مسلمانوں کے جو آپسی مسائل جو علشتے رہتے ہیں ان کو یہ لوگ جو ہے کوڈ کے اندر عدالت کے اندر پولیسشنوں میں نہیں لی جاتے بلکہ یہاں پر جماعت المسلمین غالباً اسلام المسلمین جماعت المسلمین جو ہے یہاں کی تنظیم جو ہے وہ اتنی پاورفل ہے اتنا اس کا پریشر اور دباؤ رہتا ہے کہ کوئی بھی آدمی جو ہے پولیسشن جانے سے ڈرتا ہے کوٹ عدالت جانے سے ڈرتا ہے اور اپنے مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ مثالیں ملک کے اندر جو ہے عام ہونا چاہیے اور اس قسم کا کام ہونا چاہیے بہرحال یہاں پر تین چار مرتبہ آنے کے بعد یہاں شہر کی ترقی بھی دیکھی مذہبی اعتبار سے بھی ترقی دیکھی اور جو سوچ اور فکر ہے اس کے اعتبار سے میں نے ترقی پذیر شہر پایا ہوں جی بہت بہت شکریہ مولانا آپ کا کہ آپ ہمارے دفتر تشریف لائے اپنا قیمتی وقت ہمارے لئے دیا اور مفید مشہوروں سے بھی نوادہ ہمارے جو ہے اسٹاف تھے ان سے بھی بات کی اور پھر فکر و خبر کو کس طرح ترقی دی جائے اس کے جو ہے کیسے اثرات جو ہے وہ معاشرے پر مرتب ہوں اس سلسلے میں آپ نے تفسیری بتایا اور ناظرین کو پیغام بھی دیا کہ مسلمانوں کو ان حالات میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کو آگے بڑھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے آج بھی بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں میں بھی بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ مسلمانوں پر اعتماد کر رہا ہے اور خصوصاً علماء پر ان کا اعتماد ہے لہذا مورنہ نے دبے الفاظ میں نے صحیح بلکہ کھلے الفاظ میں پیغام دینے کی کوشش کی کہ علماء کو صرف مدارش اور مساجد کے حد تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ مختلف میدان ہیں دعوتی اور دینی نقطہ نظر سے وہ مختلف میدانوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں لہذا مورنہ کے اس پیغام کے ساتھ ہم مورنہ سے اجازت لیں گے اور پھر ایک مرتبہ مورنہ کا شکریہ یادہ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جب بھی دوبارہ بھٹکل آنا ہوگا انشاءاللہ ہمارے دفتر کو انشاءاللہ ضرور یاد رکھیں گے میں مورنہ سید حاشم نظام صاحب ندوی ان کی طرف سے اور ہمارے صدر فکر و خبر مولنہ علیہ صاحب ندوی ان دونوں کی جانب سے بھی مورنہ کا میں خصوصی طور پر شکریہ دا کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ وبرکاتہ